اسلام علیکم کیا حال جال ہے جی ٹک ٹاک ہیں خیریت سے ہیں آج ہے دن ہے سنڈے کا اور سنڈے کا دن جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ بہت ہی زیادہ بیزی ہوتا ہے حالانکہ یہ چھٹی کا دن ہوتا ہے لیکن بیزی اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم نے پورے ویک کے سارے کام جو ہم نے اپنے بندوں سے کرانے ہوتے ہیں وہ ہم نے رکھے ہوتے ہیں لسٹ بنا کے اور جو باہر کے کام ہوتے ہیں جو گھر کے کوئی ایکسٹرا کام ہوتے ہیں کروانے والے وہ سارے ہم نے ایک لسٹ بنا کے رکھے ہوتے ہیں کہ یہ جی چھٹی والے دن کرنے ہیں تو آج ہمارا بھی اسی طرح ایک بیزی ڈے تھا کیونکہ دو چار کام ہم نے بھی لسٹ کیے ہوئے تھے اور بس صبح کا ناشتہ بھی لیٹ ہوتا ہے سنڈے کو کیونکہ اٹھتے ہی دیر سے ہیں اور بچے بھی جو ہے وہ آرام سے جو ہے دس کیارہ بجے اٹھتے ہیں اور سلمان بھی اور میں بھی تو پھر جو ہے نا میں ناشتہ بنا رہی تھی اٹھ کے اور بس یہ جی پراتھے پھڑکا ہی ج پھڑکے تاکہ جو ہے نا اس کی پرتے الگ لگ ہو جائیں یہ جو ہے وہ میرا اپنا سیگنیچر سٹائل ہے پراٹے پراٹے بنانے کا اگر آپ لوگوں کو بھی اس کی ریسپی چاہیے ہوگی تو میں آپ کو اس کی ریسپی بھی دے دوں گی جو کہ اس کا پیڑا بنانے کا طریقہ ہے پراٹے بہت مزے کے بنتے اس طرح کرسپی ہوتے ہیں باہر سے اور اندر سے ان کی جو ہے نا پرتے بالکل الگ لگ ہو جاتی ہیں سنڈے کی آپ لوگوں کو صبح سے شام تک کی روٹین دکھائیں گے جو آج ہم لوگ ہم نے کام شام کیے جو ہم نے آج جو ہے وہ کھایا پکایا سب اور آپ لوگ سنڈے کو کیا کرتے ہیں کہاں جاتے ہیں کچھ لوگ ویسے گھومنے پھرنے جاتے ہیں باہر اور ہم لوگ بھی ہم لوگ بیسٹی کے لی جو ہے وہ سیٹرڈے ایوننگ کو باہر گھوم پھر آتے ہیں تاکہ سنڈے کا دن پھر کام شام ہوں میں بزی ہوتا ہے تو پھر ہم لوگ نہیں نکلتے ہیں اچھا مطن نکالا تھا میں نے مطن کرائی بنانے کے لیے مطن کرائی کی ریسپی میں نے چینل پہ دی ہوئی ہے وہ لازمی چیک اٹ کیجئے گا بکرہ اید کے لیے بہت ہی مزیدار اور سیمپل سی ریسپی ہے جو کہ جھٹ پر تیار ہو جائے گی جب بھی آپ کے مہمان آئے اور یہ جب بار بار آپ کو مردان ہے چپل نظر آئیے اس کو اگنور کریں کیونکہ گھر پہ میں جو ہے وہ بہت کمفرٹیبل شوز پہنتی ہوں کیونکہ میرے جو ہے وہ پاؤں میں دت شروع ہو جاتا ہے زیادہ دیر کھڑے ہونے کی وجہ سے خیار جی کوکر شکر کی سیٹیاں لگا دی تھی سیٹیاں مارے ہمیں کیا کیا اور تو آپ کوئی نہیں مارتا سیٹیاں تو پھر جو ہے اس میں گوش میں والڈ ڈال دیا اور اس کے بعد اس کا پانی شانے خوش کر کے آپ اس کی ریسپی جیک آؤٹ کر لی جگہ اس میں جو ہے وہ سارا کچھ بتایا ہوا ہے خیر اس کے علاوہ آپ کیا باتیں کریں جی کیونکہ کلپس ہی ہی ہیں ہمارے پاس ویڈیو میں خیر جی ڈش آؤٹ کر دیا تھا کیونکہ دوپیر کا ٹائم ہو گیا تھا اصل میں میں ناشتے کے فوراں بعد جو ہے وہ کھانا بنا لیا تھا اور اس وجہ سے کیونکہ کھانا بنانے کے بعد جو ہے وہ میں اور سلمان پھر بائٹ چھلے گئے تھے بچوں کو گھر پہ چھوڑ کے اور ہم نے کچھ چیزیں لینی تھی اور سبزی وغیرہ لینی تھی کیونکہ ہم لوگ جو ہے وہ ویکلی لے لیتے ہیں سبزی میں گھر پہ ہوتی ہوں صرف اور سلمان آفس جاتے ہیں تو وہ پھر ہم لوگ جو ہے نا وہ ڈیلی فریش نہیں لے سکتے تو ہم جو ہے وہ ویکلی ویشٹیبلز فروٹس اور جو جو چیزیں ہمیں چاہی ہوتی ہوں ہم لے لیتے ہیں گروسری و ہے نا میں نے دنیا بدینہ اوپر وہ ادرک وغیرہ چھڑ گا تھا جیسے اور رشتہ دار مارے زخموں کے نمک چھڑکتے ہیں اور پھر میں نے سلمان کو کہا جی ٹیسٹ کر کے بتائیں اور میں ان کو کچھ کہہ رہی تھی اور وہ کچھ کر رہے تھے زوم کر لینا تھی مو بشر پتر کو مزا آیا ہو یا نہیں مزا آیا تھا بہت اچھا بنا تھا اسے بعد ہم نے کہا جیے کہ ڈرنک ہو جائے تو پھر درنک شرنک پی کے یہ میں ڈاکورانی کے روپ میں جائے نا آپ نے بیک ایڈ میں کھڑی ہوں پیچھے پودش ہو دے ہیں ہمارے گھر میں ذرا لگے ہوئے پھر ہم یہ موٹسیکل پر سوار ہو کے تو ہم لوگ جا رہے ہیں آپ نے کام کرنے بائیک پیس لے جاتے ہیں سنڈے کو کیونکہ جب جگہ جگہ ہمیں رکنا ہو تو پھر ہم لوگ جائے نا گاڑی نہیں لے کے جاتے کیونکہ بار بار رش میں سے گاڑی نہیں نکالی جاتی نا ہر جگہ میں پارکنگ آویلبل ہوتی ہے کیونکہ ملتان آپ کو پ جانے بنی ہوئی ہیں دور دراز علاقوں میں ہر جگہ پر جاڑی پارکنے ہوتی ہے خیر جی ایٹی ایم آگے تھے کیونکہ پیسے تو چاہی ہوتے ہیں آج کل جس طرح کے حالات و واقعات ہیں اور مہنگائی ہے آپ کو پتہ ہے کہ پیسوں کے بغیر تو کچھ بنتا ہی نہیں ہے اور پیسے جتنے بھی ہوتے ہیں کام میں خیر جی ایٹی ایم اندر سے لوگ کرتے ہیں اس لئے دکھا رہی ہوں کہ لازمی لوگ کیا کریں کیونکہ ہمارے ساتھ لاز ڈیز میں ایک انسیڈنٹ ہ ہوا سلمان کے ساتھ تو آپ لوگ بھی بی کیر فل وائل یوزنگ ایٹی ایم اوکے تو پھر بچوں کی بکس بائن کرانی تھی سب سے پہلا جلس میں کام تا ہوئی تھا کہ بچوں کی بکس بائن کرانی تھی کیونکہ ان کے نیو کورسز لے پتے ہیں پھر جی ملتان کی سپیشل سپیشل جو ہے وہ جگہ جس کی وجہ سے ملتان جانا جاتا ہے کلا اور اس کے پاس ہم لوگ جانا وہ پلاسٹک کے شاپرز گیرہ لینے آئے تھے پلاسٹک بیگز اصل میں مجھے چاہتے ہیں ہی ہوتے ہیں ڈسپن کے لیے اور اس کے علاوہ میں جو ہے وہ گوشت اور کیمہ چکن وغیرہ اس طرح کی چیزیں مٹر وغیرہ جو چیزیں میں نے فریز کرنی ہوتے ہیں وہ میں وہ سیل پیک جو ہوتے ہیں نا پلاسٹک کے اس کے اندر میں رکھتی ہوں اس وجہ سے ہم لوگ جانا ادھر سے ہی لیتے ہیں ہمیشہ شاپرز اور پلاسٹک بیگز جو بھی آپ کہنا چاہے مار روڈ سے گزرنا تو ہمارا لازمی ہے مار روڈ کہہ لیں برینڈ روڈ کہہ لیں جو بھی کہہ لیں تو یہ تو ہمارا سگنیچر سٹائل ہے کہ ہم نے جائے نا ملتان کے کسی کونے میں بھی جانا ہے نا ہم نے یہاں سے گزر کے جانا ہے پلاسٹک کی دکان پر پلاسٹک کی شیٹس کی دکان پر کیونکہ آپ پر میرے ویلاؤگز اگر دیکھے ہوں گے تو اس میں جائے نا میں ہم نے ڈائنگ ٹیبل سیٹ کیا تھا ڈائنگ ٹیبل کے اوپر بچھانے کے لیے کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا تو ہم لوگ نے جائے نا ایک شیٹس لیکٹ کی تھی پھر اور اس کے بعد ہم لوگ جائے نا کچن کے لیے ایک چولا دیکھنے آئے تھے سٹوو جو کہ ہم نے فٹ کرانا تھا تو بس یہ ہی سوچ رہے تھے کہ سٹیل کا لیا جائے یا شیشے کا لیا جائے بہت ہی پیارا سا انہوں نے کچن ڈیکوریٹ کیا ہوا تھا کہ میرا تو دل لیا آ گیا اور یہ جی آپ لوگ لیا آم جو جو کھانا چاہتا ہے آج ہے فٹو پٹ مزاک اپنی جگہ پر لیکن یہ ہے کہ یہ اتنا پیارا لگ رہا تھا مجھے کہ مجھے دل کر رہا تھا میں اپنی جو ککنگ ویڈیوز ہیں وہ یہی آ کے شوٹ کر دیا کروں اور میں سبحان کو یہی کہہ رہی تھی اچھا جی بکس بائنڈ ہو گئی تھی اسے بات بکس ہم نے کلیکٹ کی سبزی لی اور سبزی جب میں گئی تو سبزی والی دکان پر یہاں پر مجھے ایک بڑی عجیب سی قسم کی بینیا نظر رہی ہے پتہ نہیں کون سا ملک سے آئی ہوئی تھی میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی اس طرح کی بینیا اگر آپ نے دیکھی ہے تو مجھے پتائیے کمنٹس پر اوکے جی پھر گھر واپسی ہوئی اور گھرا کے کھانا شاکھا ہے and that's it سنڈے جانا وہ ختم ہوا اوکے جی thank you so much for watching اللہ حافظ